ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ پریویس ہی ٹاپک سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے وہاں پہ دروازوں کے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا لگانے ابھی ہم نے ان کے یہ جگہ بنائی ہے کہ کہاں کہاں ہمارے اور وال کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کی کتنی بیٹس رکھنی ہے وہ ہم نے انشور کر لی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ایک ٹائل ایک اینٹ کی سپیس ہم نے لازمی چھوڑنی ہے اور چوگاٹ ہم نے بنائی اب اس ٹاپک کے اندر جو ہے ہم ایک تو وہ جو مزید ایک دو دورز ہمارے کیونکہ اور لاسٹ ٹاپک ہم نے کنکلوڈ کیا تھا تو ایک دو دروازے ہمارے لگانے والے رہے گئے تھے وہ ہم ککلی دروازے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر ٹائپس آف ڈوز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دروازوں کی کسمیں کونس ہی ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم کریشن ابھی تو تھا ہم نے صرف جگہ بنائی ہے اب ہم دروازوں کو بھی بنا کے دیکھیں گے کہ دروازے کو ہم کیڈ کے اندر اس کو بناتے کیسے ہیں اور پھر ہم آگے جا کے اس کی پلیسمنٹ دیکھیں گے یہاں تک ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اپنے پریویس � ٹاپک میں ہمارے پاس مین گیٹ کا ڈرائنگ روم ہمارا بیڈ روم کچن یہ ہمارے پاس پلیسز آل ایڈی آ چکی ہیں سو اب ہمارے پاس جو کچھ ریمیننگ ایریاز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ پاودر روم ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹیرز ہیں اور یہ ایکچلی جو ہے ہمارے پاس سٹیرز میں ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں سٹیر کی لیئر ہی آن کر لیتے ہیں اور ہم ایک یا آپ اکثر اپنے آلیڈی اگر ڈرائنگز کبھی دیکھیں ہیں تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے سے ہم یہ بنا لیتے ہیں ایک ہم نے لائن لگا لی اور آر تھو ہم یہاں سے آف کر دیتے ہیں یہ آپ شفٹ پریس کر کے اور ہم ایک ایرو یہاں سے بنا لیتے ہیں اب یہ ایرو یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اب ہم ٹیکسٹنگ میں جا کے فردر لکھ بھی دیں گے کہ یہ اپ ووئیڈ ہم نے یہاں سے جانا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایرو اس کا مزید بہتر بھی منا سکیں گے تو یہ ہمارے پاس سٹیرز ہیں سٹیر ڈیزائننگ کی جب ہم بات کریں گے اور اور سٹیر ڈیزائنگ دیکھیں گے وہاں پہ ہم پھر اس کی فردر موڈیفکیشن بھی کر لیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے پاودر روم ہے یہاں سے ہمارا سٹیرز کے ساتھ ہی موجود ہے جس میں ہمارے گیسٹ بھی آ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم ہم اس میں بھی وہی والا کام کرتے ہیں ہم نے ایک لائن لگائی اور اور اب یہ لائن ہماری جو ہے وہ کیونکہ سٹیر کیلئے ران ہے ہم اس کو انٹیریئر والز کے اندر فیلر رکھ لیتے ہیں یہ مارے پاس لائن ہے یہاں سے ہم او اس فر آف سیٹ اور فور پوائنٹ فائی فیٹ سیمپل ہم پہلے انشور کر رہے ہیں ہم اسی کو انشور کرتے ہیں یہاں نے لگا لیا اور پھر او انٹر اور یہاں سے تو فیٹ اور سکس انچز اگین یہ کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے یہاں پہ اس کو ٹرم کرتے ہیں اور اس لائن کو ہم ویسے ڈیلیٹ کریں گے کہ یہ ٹرم نہیں ہوگی یہ سنگل لائن ہی ہے تو یہ ہم نے یہ والا دور بنا لیا اب اگر آپ نوٹ کریں تقریبا سارے دروازے بن چکے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ والا جو ہمارے بلکل ریئر سائیڈ پہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم بیک سپیس بھی کہتے ہیں یہاں تو ہم نے انشور کر لیا یہاں پہ نارملی واشنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر کیونکہ اکثر ہمارا کام بھی ہم نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کار پورچ اور بہت ایک کمپیکٹ قسم کا ہمارا ہاؤس ڈیزائن بن چکا ہے تو یہ بیک پہ ہمارے پاس جو 5 فیٹ ہیں وہ ہم انشور کر سکتے ہیں فور واشنگ پرپوزز کپڑے دھونے ہیں وہاں پہ جا کے یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیوٹی ہے اس کا مطلب ہے اب اگر ہم اپنا ڈیزائن دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے جو ہمیں ایکسیس دے رہی ہو اس 5 فیٹ جو ہمارے پاس جگہ بچی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور دروازہ انشور کر لیتے ہیں وہ ڈور ایس سے ہم یہ والا ایریا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سو یہ اگین بالکل سیم ہمارے پاس میتھڈ ہے سٹیرز میں نہیں ہم انٹیریئر والز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے اس لیئر کے اندر ورک کرتے ہوئی ہم نے ایک آفسیٹ دینا ہے اب آپ خود میرے سے بھی زیادہ اس چیز پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اگزیکٹلی یہی کرنا ہے اور یہ بھی ہم بڑا دروازہ نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک اپننگ ہے تو یہ بھی ہم دھائی فیٹ والا ہمڈور یہاں پہ انشور کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک اور آفسیٹ دیا اور اب ہم نے اس کو یہاں سے ٹرم کر لیا تو اب تقریبا یہ ہمارا باتھ روم بیڈ روم کچن لیونگ روم یہ پرا پاودر روم یہ مین گیٹ اور یہ درائنگ روم اب یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یہ تو ہم نے سپیسز انشور کی ہیں اب ہم نے دورز کو کرنا ہے اور پلیس کرنا ہے ان پلیسز کے رمیان جو ہم نے بنا چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دور پلیسمنٹ کی طرف جائیں ایک ہم یہ والا جو ہے ہمارا کو انٹر اور یہ والی جو بیک سائٹ پہ ہے ہم یہ بھی انشور کر لیں 4.5 فیٹ جو ہے وہ ہمارا آفسیٹ اور اس کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہو سکتا ہے ایسے آپ بھی جب ڈیزائن کر رہے ہوں بعض اوقات کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ ٹرمنگ کیونکہ پوری ہونی چاہیے اب یہ بیک وال ہے اگن یہ نان لوڈ بیرنگ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم دور لگانا اور فارملی سیکھیں اور دور بنانا تو ہم قویقلی ایک اوورویو کر لیتے ہیں کچھ سلائیڈ ہیں پریزنٹیشن ہے جو آپ کے اس ٹاپک کے ہلپنگ مٹیریل میں آپ کو مل سکتی ہے کہ دروازوں کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کی فارملی جو ہے کیاڈ کے اندر پلیسمنٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ایک قویقلی اوورویو کر لیتے ہیں ایک پریزنٹیشن ہے دورز کے اوپر اور یہ دیکھیں ایک کافی دروازے کا دروازے کا جنہاں تپیکلی ایسے دروازے آپ نے کم دیکھے ہوں گے نورمالی جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس دورز ہے دور کی جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہے کہ یہ نیسیسری ہے فار کنیکٹنگ وان ایریا تو انہیدر دروازہ اگر آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں تو دیفنلی آپ اس کے بعد ایکسیس نہیں دے سکتے اکثر یونیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس سے جب ڈسکیشنز ہوتی ہیں تو جب ان ڈیفرنٹ پلانز کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں تو میں ایک چیز ان کو بار بار انشور کرواتا ہوں کہ ہر گھر کا دروازہ اور ہر گھر کو اکسیس اور ہر کمرے کو اکسیس بڑی امپورٹنٹ ہے اب یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہیلکاپٹر آ کر کسی گھر کے اندر کوئی چیز دے کے جا رہا ہو اس کا مطلب ہے دروازے اور دروازے کے ساتھ پھر آگے دروازے سے نکلتے ہوئے کوئی پیسیج اور وہ پیسیج کسی گلی کو جا کے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ کنیکٹیویٹی کے لیے پروٹیکشن اور پرائیویسی کے لیے بہت اہم ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اٹموسفیر آف روم اگزیکٹلی بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو سو یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں سٹائل اینڈ ریلنگ ہے سونگنگ ڈورز ہیں سلائڈنگ ڈورز ہیں گراج ڈورز ہیں سو یہ اگر ہم چلتے ہیں سٹائل اینڈ ریل تو یہ ایسے دروازے تو اکثر آپ آلڈی یہ ٹاپ ریل یہ اس کی فردر سٹرکچر کی بات بھی اور یہ پینلز ہیں جو اس کے اندر سٹائلز موجود ہیں باٹم ریلنگ موجود ہیں سو اس کے بعد ہمارے سوئنگ ڈورز یہ آج کل لیٹسٹ جو ہمارے ڈیزائنز آ رہے ہیں اس میں کافی امپورٹنٹ ہیں اور یہ استعمال بھی کرنے پڑ سکتے ہیں ہمیں سو یہ سوئنگ ڈورز ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں سلائڈنگ ڈور یہ کافی آج کل یہ امپورٹنس اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ والے دروازے اب اس کے سرٹن اڈوانٹیز اور ڈس اڈوانٹیز ہر دروازے کے اپنی جگہ پرانے دوروں میں جب آپ دروازے دیکھتے ہیں اگر آپ ابھی بھی ویلیجز کے اندر جائیں یا ایون کہ آپ ناظرن ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پوفیکٹ ایک ایک وڈ کا وڈن سٹرکچر میں دور نظر آتا ہے اور اس کی بہت بڑی لائف ہوتی ہے اگر آپ وہاں سے ان سے لائف پوچھیں تو ہو سکتا ہے سو سو سال پورانے دروازے بھی آپ کو ملیں گے دیڈر سو سال پورانے دو دو سو سال ہم جب ہسٹوریکل سائٹس دیکھتے ہیں تو ان کی لائف دیودار اور جب ان کی بات کرتے ہیں تو نارمالی ہمارا جو ہے آج ک کافی کامن ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس گرائی ڈور یہ تو آپ نے دیکھی ہوں گے گراج کے اندر اس طرح کے دروازے آپ کو نظر آتے ہوں گے جس میں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ اس کو دیکھئے گا یہ ڈور سمبلز ہیں میں نے پہلے بھی دسکشن کی ہے جب ہم پلان میں ڈور کو ریپریزنٹ کرنا ہے یہ ایک سمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے پلان میں ہم صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ د دروازہ لگنا ہے اب ایکچوال میں ریل میں جب آپ نے اس کو لگانا ہے خود سے تو وہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے اس سپیس کے اندر آپ کوئی بھی ڈور ایڈجسٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سمبلز کی بات ہو رہی ہے کہ پلان کے اندر جب ہم ڈور شو کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں سلائیڈنگ یہ ہمارے پاس وینڈوز اور ڈورز کی بات ہو رہی ہے تو یہ ڈور پاکٹ ڈور ہے انٹیریر ڈورز ہیں ایکسٹیریر ڈورز ہیں تو مختلف کس ایک آپ نے نوٹ کریں کہ تقریباً اپننگ تھوڑی بہت ہار میں نظر آ رہی ہوگی کہ دروازہ کھلنا کہاں سے ہے وہ ان سب میں ہوگا اور یہ ہمارے پاس ڈور ٹریٹمنٹس ہیں اٹریکٹیو اگر ہم نے ڈور ڈیزائن جب بنانے ہو تو ہم ایکسنٹ کی بات کرتے ہیں مالڈ ہوتے ہیں ڈیکوریٹیو ہرڈ ویئر کارونگز اس کے لیے آپ دیکھیں آپ ایک کریٹیوٹی ہے اور اکثر آپ جب آرٹس کانسلز میں جاتے ہیں اگر آپ میں سے کبھی کوئی پینٹنگز دیکھ رہے ہوں تو وہاں جب دروازے دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے سلائیٹلی ویریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو جو ہم نارملی اور ٹیپیکلی دروازے دیکھتے ہیں پھر جب آپ کبھی ہسٹوریکل سائٹس پہ جاتے ہیں آپ میں اگر کوئی لاہور کبھی آئے ہوں آپ شا تو ملٹیپل جو ہے وہ کریٹیوٹی اور آپشنز اس کے اندر موجود ہیں سو اب کریٹنگ دورز ہم آل ایڈی بھی دیکھ چکے ہیں اب کیونکہ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم انشور کریں گے جو ہے ایک یہ جو ہمارے فریم جس کو ہم دو لائنز لگائیں گے جن کا ڈسٹنس ہم ٹو انچ رکھیں گے پھر ہم ایک چھوٹی سی یہ جو ہے ایک ریکٹینگل میں چوہٹ انشور کریں گے پھر ہم اس کی اوپننگ یہ ہمارے پاس جو ہے ایک دور کریٹ ہو گا سو یہ اور مینٹ گئٹ کیا کرنے ہم نے اب مینٹ گئٹ کیا ہوتا ہے مینٹ گئٹ ایکشلی یہ دو جب بان جائیں گے تو وہ مرمی میں منگ گٹ بنے گا تو یہ اب دیکھیں یہ ہم نے انشور کیا یہ ہمارے پاس سیکنڈ اور یہ ہمارے پاس اس کی اوپس نہیں ہے unprecedented اور یہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ایڈیسٹ ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک ڈور ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ڈور ہے ہم واپس آتے ہیں کیاڈ میں اب یہ ہمارے پاس ڈور کی پلیسمنٹ ہے ہم صرف جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کرتے ہیں اس کو کریئٹ کر لیتے ہیں پلیسمنٹ ہم نیکس ٹاپنگ میں کریں گے یہاں پہ سائیڈ میں ہی ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک کلیر ہے جو ہم نے ڈور کی ایڈ کیا ہم اس کو اور یہاں سے ہم اس کا جا کے کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ بھی کر سکے ہیں تو اس کو ہم آن بھی کر دیتے ہیں وہ آن ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ سمپل اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری 3 فیٹ تقریباً ہم نے یہ ڈی آئے ہم دسٹنس کی کمانڈ لگا کے دیکھ بھی لیتے ہیں تو یہ 3 فیٹ ہم نے رکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ 3 فیٹ کی جو ہے وہ ایک ویٹیکل لائن لگاتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم آرتوان کریں گے کیونکہ ہم نے 3 فیٹ جو ہے ویڈ روم کی سپیس چھوڑی ہے تو میں نے ایک 3 فیٹ پہ لائن لگائی ہے اور اب میں اسی لائن کو جو ہے وہ اوہ انٹر کر کے تو ہم 2 انچز کا ایک آف سیٹ دے دیتے ہیں یہ آف سیٹ مل گیا ان لائنز کو ہم آپس میں کمبائن کر لیتے ہیں کیا کیا ہے دو لائنز فیلال ہم نے لگائی ہیں 3 فیٹ کی اور آف سیٹ کیا ہے ہم نے ان دونوں کو 2 انچز یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ چکی ہے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اب اگزیکلی یہ جتنی میری لیندھ آف لائن تھی 3 فیٹ اب میں 3 فیٹ کی آف سیٹ پہ ایک اور لائن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی ویٹیکل لیندھ ہے وہ 3 فیٹ ہے اب میں اس کو ایک آف سیٹ دیتا ہوں اوہ انٹر 3 فیٹ انٹر اور ہم اپنی اس لائن کو آف سیٹ دیتے ہیں 3 فیٹ کا ہم نے کیا کیا آگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے ایک لائن لگائی وہ ہم نے 3 کی کیوں لگائی کیونکہ ہم نے یہ تقریباً 3 چھوڑا ہوا تھا بعد ہم آلائیمند میں دیکھیں گے بعد میں تو ہم نے 3 یہ ہماری سپیس تھی تو ہم نے 3 فیٹ کی ویٹیکل لائن دونوں کا آف سیٹ دیا ہم نے 2 انچز کا پھر ہم نے اس لائن کو آف سیٹ دیا 3 فیٹ کا یعنی جتنی اس کی ہائٹ تھی اتنا ہی اس کو آف سیٹ دیا اب ہم فائنلی اس کے اندر جو ہے وہ آرک لگانے جا رہے ہیں سمپلی یہ آرک ہے یہاں سے جو ہے آپ فرسٹ کلک کریں گے اور اگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آکے آپ سیکنڈ کلک کریں گے یہ آپ نے اس کو موو کرتے رہے ہیں اس طرح بھی جا سکتا ہے اس طرح یہ ابھی روٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو کرو جتنا سمووٹھ بنائیں گے ہم اتنا ہمارے لئے وہاں ریپریزنٹیشن اچھی ہو رہی ہوگی تو یہ آپ یہاں پہ فرض کریں آپ یہاں پہ انڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح جو ہے یہ ہمارا دور کریئٹ ہوگا نیکس ٹاپک کے اندر ہم اس کی فردر موڈیفکیشن ان لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کی پلیسمنٹ دیکھیں گے اس ٹاپک کے اندر ہم نے دروازوں کی کچھ قسمیں دیکھی ہیں کہ کس طرح کے دروازیں ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں کس طرح کے دورز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دورز فارمیشن خود سے کی بھی ہے کیٹ کے اندر کہ ہم نے جتنا ہمارے پاس وہ ویڈھ موجود تھی کمرے کے اندر ہم نے اس کی ایک ویٹی کا لائن لگائی اس کو ہم نے ٹو اینج کا آف سیٹ دیا ان لون لائنز کو ملا کے اور پھر ہم نے اتنی ہی لیندھ کا آف سیٹ دیا تھری فیٹ کا اور ایک تھری پوائنٹ آرک سے ہم نے ایک دور بنایا اب نیکس لیکچر میں ہم دور ٹیسمنٹ کو دیکھیں گے